موسیقی چار رنز بنا کر چلتے بنے شاداب خان دو، حسن علی بارہ رنز بنا کر آؤٹ محمد سراج اور کلیپ یادیو کی دو دو وکٹیں جو سپرید بمرا اور ہارڈک پانڈیا نے دو دو شکار کیے بھارت کی ٹیپ میں ایک تبدیلی شبن گل کی باپسی موسیقی بڑا میچ دیکھنے کے لیے بڑے انتظامات مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر میچ دیکھنے کا انتظام شہریوں کی بڑی اتعداد میچ سے محضور ایشن چیمپین باکسر عثمان وزیر کا قومی ٹیم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھارت کو ورڈ کب میں پہلی بار شکست دینے کمیشن شاہین اکتیس سال کا حساب پورا کرنے کے لیے بیتا پاک بھارت ٹیمیں احمد آباد میں دو ہزار پانچ میں ٹکرائیں فتح پاکستان کے نام رہی میگا ایونڈ میں پاکستان اور بھارت اب تک ناقابل شکست دونوں ٹیموں نے دو دو میچ کھلے اور فاتح رہی جیت کی ہیٹ ریک کون سے ٹیم کرے گی ہر نظر میچ پر احمد آباد کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں پہلے باری لینے والی ٹیم ٹیم کی جیت کی شرعہ زیادہ رہی انتیس میں سے سولہ میچ پہلے کھیلنے والی ٹیم کے نام جنوبی افریقہ نے احمد آباد میں سب سے زیادہ 365 ٹرنس کا ریکارڈ بنایا بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 325 ٹرنس کا حدف حاصل کیا ٹیم پاکستان بھارت کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے قوم جیت کے لیے دعا گو ہے وزیراعظم کا نیک خواہی شاد کا اظہار خلاڑی پورا اعتماد اور جیت کے جذبے سے سرشار ہیں جیت کے لیے ٹیم ورک کا مظاہرہ کرنا ہوگا پاکستان بھارت کے خلاف کا امیاب ہوگا نگران وزیراعلا پنجاب محسین نکوی کا پیغام چیئر بن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا پاکستانی ٹیم کے لیے نیک تمنہ ہوگا اظہار ٹیم کی قابلیت اور صلاحیت پر بھروسہ ہے قوم پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے زکاہ اشرف والڈ کپ فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا قومی ٹیم آلمی کپ میں کامیابی حاصل کرے گی 73 فیصد پاکستانی پر امید 10 فیصد پاکستانیوں کے مطابق بھارت 6 فیصد کے نزدیک آسٹریلیا جبکہ 5 فیصد کی رائے میں نیوزی لینڈ آلمی چیمپئن ہوگا پاکستانی ورلڈ کپ میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں ایپس آس پاکستان نے سروے جاری کر دیا اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہڑ درمی کروڑو شائکین ایک بار پھر مایوس کرکٹ لورز پاک بھارت میچ سے قبل ہونے والی تقریب نہ دے سکے بھارتی رویے پر آئی سی سی کی کاموشی مانی خیز سابق ریکٹرز اور ماہرین بھی سوالات اٹھانے لگے موسیقی